بسم اللہ الرحمن الرحیم انشائیہ طرز آپ کا منتھی ٹیسٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے آدھا حصہ آپ کا انشائیہ طرز ہوتا ہے اور آدھا حصہ آپ کا ماروزی طرز پر مشتمل ہوتا ہے انشائیہ طرز کا تعلق آپ کی کاروان اردو کتاب سے ہوگا اور آپ کا جو سباک ہیں جو آپ نے آپ کے سلیبس میں شامل ہیں وہ آپ کے اس میں اس میں سے کام کروایا جائے گا یعنی آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا سبق نمبر پانچ میرا شہر اور سبق نمبر گیارہ پاکستان کی قابل فخر بیٹی عرفہ کریم سبق میرا شہر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکھر کے بارے میں معلومات تھیں اور بہت خوبصورت معلومات تھیں کہ یہ دریاں کے کنارے دریائے سندھ کے کنارے عباد ہیں اسے دریاں کو توفہ بھی کھا جاتا ہے اور سکھر جو ہے وہ اصل میں عربی زبان کے لفظ سکھر سے نکلا ہے جس کے مطلب ہوتا ہے سخصیاں شدید کرمی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ سکھر بے حد بہت اہم ترجارتی مرکز ہے اس شہر کے بسکٹ اچار اور مچھلی بھی بہت مشہور ہیں اور بہت خوبصورت مقامات ہیں اور مطلب ایک اچھا پرفضہ مقام ہے دوسرا سبق آپ کا تھا پاکستان کی قابل فخر بیٹی عرفہ کریم عرفہ کریم جو ہے تھی وہ پاکستان کی انتہائی قابل فخر بیٹی تھی اور ان کی جو عمر کم رہی اور یہ اللہ کو پیاری ہوگی بہت کم عمری میں صرف نو برس کے ان میں دنیا کی سب سے کم عمر مائکرو سوفٹ انجین اور اس میں آپ نے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت کم عمر کم عمری میں اللہ کو پیاری ہوئیں لیکن انہوں نے اپنا نام پوری دنیا میں روشن کیا کیونکہ وہ دنیا کی سب سے کم عمر مائکرو سوفٹ پروفیشنل کے طور پر سامنے آئیں دنیا کے اور چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنی تحقیق کا کام کیا اور اس میں ناموری حاصل کی آپ دیکھیں بچے تو سبھی سکول بھی جاتے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں کچھ اکثر گھروں میں کمپیوٹر بھی ہوگا لیکن ذہانت اور دلچسپی کا جو میار آپ کو عرفہ کریم نے دیا وہ انتہائی کم نہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی کہ یہ بہت ایک ایسا پیغام دے گئی اپنی زندگی سے کہ چھوٹی سی زندگی بھی ہو لیکن کوئی ایسا بڑا کام کر جائیں اپنی زندگی میں جس کے آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام زندہ رہے عرفہ کریم اپنا نام پوری دنیا میں روشن کروا گئی اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر گئی تو انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں جو ہمارا ہمارا جو سبق کا ہمارا جو پیپر ہوگا اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا مطلب اس کا دھانچہ کس قسم کو گا سوال نمبر ایک ہوگا آپ کا الفاظ معنی کا الفاظ معنی وہ ہوں گے جس ان الفاظ کے معنی آپ سے پوچھے جائیں گے یا مانگے جائیں گے جو آپ کی کاپی پہ کروائے جا چکے ہیں اس سے ہٹ کر آپ سے الفاظ معنی نہیں پوچھے جائیں گے سوال نمبر دو جملے جملے بنائیں جملے الفاظ کے الفاظ عموما انسین ہوتے ہیں اور وہ آپ کی کتاب سے ہی دیا جاتے ہیں لیکن آسان الفاظ دیا جاتے ہیں ایسے الفاظ جن کے معنی آپ کو اچھی طرح آتے ہیں اور آپ کو جملوں میں استعمال کرنا آسان ہوگی یعنی آپ کے لئے مشکل کا انتخاب نہیں کیا جاتا سوال نمبر تین چار مشکل سوالات ہوتے ہیں عموما اور پانچ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کا نمونے کے طور پر میں نے ایک پرچہ سامنے کیا ہے اس میں آپ دیکھیں پہلا سوال معنی لکھے ہیں اور اس میں چار آپ کو الفاظ دیا گئے جن کے اپنے معنی لکھ رہے ہیں سوالات دیا گئے ہیں دو سوال ہیں جملے ہیں اسی طرح کا آپ کو اس میں آپ کو دیا جائے گا یہ تختہ سیاہ پہ لکھا جاتا ہے یا وائٹ بورڈ پہ لکھا جاتا ہے اور سوالات کی تختہ سیاہ یا وائٹ بورڈ پہ لکھے جائیں گے اور بچے اس کو ٹیسٹ کاپی پر خود دیکھیں گے ضروری ہدایت آپ کے لیے ہے کہ ٹیسٹ کاپی اگر آپ نے کبر میں نہیں رکھی تو لازمی اپنے ساتھ لے کر آئیے گا بھول نہ جائیے گا اپنے پاس پینسل ربر شاپنر کے علاوہ گلو سٹک بھی رکھیں ٹیسٹ دیئے گے وقت کے مطابق صفائی اور خوبصورتی سے خوبصورت لکھائی میں حل کریں آپ کو اپنی تمام سمان اپنی چیزیں اپنے پاس لے کر آنی ہے کیونکہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی چیزیں مت استعمال کریں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بہت احتیاط کر رہے ہیں آپ لوگ بھی محتاط رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے میری طرح سے بہت ساری دعائیں گوڈ لکھ اللہ حافظ